اب جین تھیروپی کے بعد میں اب اس کا طریقہ کار ہے کہ جین تھیروپی کا استعمال اور طریقہ کار کس طرح سے رہیں گا جین تھیروپی ہم نے دیکھے کہ کسی ڈیفیکٹیو جین کو نکال کر صحت مند جین یا اندہ خصوصیت والا جین اس کے اندر داخل کیا جائے گا تاکہ وہ نقص دور ہو سکے تو اس کا طریقہ کار ہے اور اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ کس طرح سے ہے ہم اندر جیزے لکات کی مدد سے دیکھنے والے ہیں تو جین تھیروپی یوزد ان میلی ویس بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں بہت سارے اس کے لئے تو طریقہ ہوتے ہیں یوز کرنے کے تو سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ریپلیس مسنگ اور ڈیفیکٹیو جینز یہ ہم نے دیکھنے کے لئے اس کے پہلے بھی کہ پہلے نمبر میں جو ڈیفیکٹیو جین ہوں گے یا میسنگ جین ہوں گے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے اور وہ ہم کو چاہیے برطوبہ خصوصیت والے جین ہم کو چاہیے تو ان کو کیا کیا جائے گا ریپلیس کیا جائے گا ریپلیس مسنگ اور ڈیفیکٹیو جین یہ ایک پہلا طریقہ ہے دوسرا ہے جو داخل کیے ہوئے سیل ہے جو ڈالے ہوئے کسی جسم کے اندر یا سیل کے اندر جو ڈالے ہوئے جین ہے وہ کیا کریں گے دائیٹ سپیٹ دا دسٹکشن آف کینسل سیل کینسل سیل جو ابنرکل سیل ہے جسم کے اندر ان کا دسٹکشن کریں گے اس کی ان کی سپیٹ کو کم کریں گے یہ ایک دوسرا طریقہ ہے تیسرا ہے سپلائے جین that is cause cancer to reward back to normal cell اب جو داخل کیے ہوئے جین ہے ان کا کام کیا رہے گا وہ جو abnormal cell ہے ان کو reward back کریں گے واپس لے کر آئیں گے کس کے اندر abnormal cell کے اندر abnormal cell کو reward back کریں گے normal cell کے اندر سپلائے جین that reward back into abnormal cell into normal cell supply gene that cause cancer cell to reward back to normal cell یہ normal cell کی اندر ان کو تبدیل کریں گے چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہے deliver bacterial viral gene due to the vaccination अब यह जो डिलिवर है यह जो जीन को हम डालेंगे किसके लिए जो viral infection है यह फिर bacterial infection है उसके जरिए से जो infection हुआ है जिसम के अंदर उसको vaccination के जरिए से gene introduce करेंगे और वो कहिनाएगा vaccination वो उस जीन की मदद से उस infection को दूब किया जा सकता है पास्वे नमबर का पॉइंट है deliver DNA to antigen expression and generation of immune response जो जीन है दाखिल करने के लिए वो deliver DNA to antigen expression antigen का expression करेंगे और generate करेंगे पैदा करेंगे किसको immune response को मुदाफिती निजाम को वहाँ पे develop करेंगे deliver gene छे नमबर का point है supply of gene for imparing viral replication gene जो हमने supply किये है introduce किये है किसी जिस्म के अंदर किसी खलियात के अंदर वो क्या करेंगे वो imparing करेंगे cut करेंगे किसको viral replication जिसमें के अंदर जो viral replication कही ज्यादा viral infection हो रहा है जिसमें में उसको इंपियर करेंगे उसको कम करेंगे उसको खतम करने की कोशिश करेंगे यह होगा डिलीवर्ट जीन च्छटे नमबर का अब जो साथ में नंबर का जो पाइंट है वह एक प्रोवाइट ग्रोट ऑफ न्यू टिशू जो सप्लाइजीन रहेंगे वह क्या करेंगे वह नए नसीजिजिए नहीं बाफ़्टू की ग्रोफ का जो तरह यहां पे کام کیا جائے گا 8 Drum cârười کا پوائنٹ ہے it will deliver Wirklich in ایک اسسطولیت healing of damage tissue جو دوشو کسی وجہ سے ڈیمج ہو گئی ہے جسم کے اندر ان کو ہیلنگ کرنے کا ان کو ٹھیک کرنے کا کام یہ جو ہے تو ڈیلیورجین کا جلیورجین کا رہے گا تو یہاں پہ جین therapy کی مدد سے جو ہے تو ڈیشو کو growth کرنے کا ان کو ہیلنگ کرنے کا کام یہ possible ہوتا ہے اب یہاں پہ جتنا بھی یہ پوائنٹ دیکھیں ہم نے آٹھ پوائنٹ یہ آٹھ پوائنٹ کی مدد سے جین تھیراپی کا استعمال الگ الگ مقصد کے لیے الگ الگ مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے اب یہاں پر جو فارمس آف جین تھیراپی ہے جو دو جین تھیراپی ہم نے پڑھے جین تھیراپی کو کس طرح سے اور کیسے یہ ایمپلیمنٹ اور استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کو دیکھنا ہے تو دو طرح سے جین تھیراپی کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں نمبر ہے جرم لائن جین تھیراپی جرم لائن جین تھیراپی مطلب جو کسی جنینی سیل ہے یا پھر جو جین ایمبریو ہے یا پھر ایگ ہے یا پھر مختلف قسم کے جو اسپم ہیں ان کے اندر کسی طرح کی جین کے اندر تبدیلی کرنا یہ کہلائے گا جرم لائن جرم لائن جین تھیراپی اس میں سے جو جرم سیل ہے ہمارے پاس وہ ہے اسپم ایگز ارلی ایمبریوز تین طرح کے تو ایٹ ایز نوٹ انکریجنگ فور اپلیکیشن اس کو ہم انکریج نہیں کرتے کیونکہ یہ ایتھیکل ریزن کے خلاف میں ہے ایتھیکس کے خلاف میں ہے نا جو ہے تو نیچر کے خلاف میں ہے قدرت کے خلاف میں ہے تو جرم لائن جین تھیراپی مقسم مراد یہاں پہ یہ ہے کہ پرسن یا پھر کسی جاندار کے جرم لائن کے اندر تبدیلی کرنا جیسے مثال کے طور پر ان کے ایگز ہے یا ایمبریو ہے یا پھر اسپم ہے ان کے اندر جین کی جین کا آلٹرنیشن کرنا یہ کہلائیں گا جرم لائن جین تھیراپی لیکن یہاں پہ یہ جین تھیراپی کو پرموٹ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایتھیکل ریزن کے خلاف ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل نہیں دیکھنے والے ہیں اب جو دوسرے نمبر کا پوائنٹ ہے وہ ہے سومیٹک سیل جین تھیراپی سومیٹک سیل جین تھیراپی یہاں پہ جو سومیٹک سیل ہوتے ہیں جسمانی خلیات جسمانی خلیات اور یہ جو رہیں گے جرم لائن ان کو بلیں گے ہم جنسی خلیات اس پاند اوام ایمریوز ارلی ایمریوز یہ کہلائیں گے جنسی خلیات اور سومیٹک سیل یہ جسمانی خلیات مثال کے دور پر بون میرو ہیپیٹک سیل فائبرو بلاسٹ انڈو تھیلیم پلمونری یہ تمام کے تمام کیسے ہیں جسمانی خلیات ہیں تو یہاں پر جو سومیٹک سیل جین تھیراپی ہے یہ بھی ریلیٹڈ ہے جسمانی خلیات سے یہاں پر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی جسمانی خلیات کے اندر ہم جین کو انٹرنیٹ کر کے اس جسم کی پرٹیکولر جینٹک ڈس آرڈر کو دور کر سکتے ہیں یہ یہاں پر ممکن ہے لیکن جرم لائن جین تھیراپی کو یہاں پر انکریج نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ممکن تو ہو جائے گا لیکن یہ خلاف رہے گا ایتھکس کے نیچر کے قدرت کے تو یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں کہ سومیٹک سیل جین تھیراپی کیا ہوتا ہے تو بون میرو ہے ہیپیٹک سیل ہے یا جسم کا کوئی بھی خلیہ ہے ان کو نکال کر اس کے اندر نئے جین کا انٹرڈیوز کرنا جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کے جو ڈس آرڈر ہے جینیاتی یا جینٹک ڈس آرڈر ہے یہ جو ہے تو ختم ہو جائے گے اور جو خاصیت والے جین ہیں ان کو انٹرڈیوز کر کے اس نکس کو ختم کرنا یہ کہنا آئے گا سومیٹک سیل جین تھیراپی اس کے اندر جو سیل یا خلیات استعمال ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام خلیات ہیں جو ابھی میں نے نام لیا ہے کہ بون میرو یہ ہنڈی کا جو مغز ہوتا ہے بون میرو کہلاتا ہے ہیپیٹک سیل یہ کہتے ہیں اس کو ہم لیور کے یا لب لبے کے خلیات اسی طرح سے فائیبرو بلاسٹ اینڈو تھیلیم اینڈ پلمونری اپی تھیلیل سیل سموٹ مسل بلڈ ویسل سینٹرڈ آرو سسٹم یہ تمام کے تمام خلیات یہاں پہ سومیٹک سیل جین تھیراپی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں یہاں پہ جو یہ سومیٹک سیل جین تھیراپی ہے یہاں پہ وہی پرسن جو ہے تو افیکٹ ہوگا یا وہی پرسن ٹھیک ہوگا وہی پرسن اثر انداز ہوگا جو ٹریٹمنٹ کے لیے لیا گیا ہے یا جس کا ہم علاج کر رہے ہیں وہاں پہ یہ پوسیبلیٹی ہے ٹھیک ہے لیکن جرم لائن جین تھیراپی کے اندر کیا ہوگا پورا جنریشن وہاں پہ اثر انداز ہوگا تو اس کو ہم نے آوائٹ کیا ہے تو یہاں پہ ہم سومیٹک سیل میں یہی دیکھنے والے ہیں کہ only it affects only the person to be treated جو پرسن کا علاج کیا جا رہا ہے وہی پرسن وہی افراد وہی جاندہ یہاں پہ افیکٹ ہوں گا ایکزامپل ہے اس کی جیسے کینسر ہے اور مختلف جو جینیاتی ڈساورڈر جیسے ہم نے اس کے پہلے دیکھے کہ البینیزم ہے اور الکپٹو نوریا ہے یہ تمام کے تمام کیا ہے بلڈ ڈساورڈر ہے بلڈ ڈساورڈر جو جین تھیرپی ہے اس کی ہم نے طریقہ کار دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کا اثر ہوتا ہے اب اس کے فارمز دیکھیں دو طرح کے ایک ہے سومیٹک سیل جین تھیرپی اور ایک ہے جرم لائن جین تھیراپی جرم لائن جین تھیراپی یہ ایمبریوز کے اندر ایگز اور اوم کے اندر تبدیلی کر کے ممکن ہوتی ہے جبکہ جو سومیٹک سیل جین تھیراپی ہے یہ جسمانی خلیات کے اندر جین کے نکائز کو یا جسم کے نکائز کو دور کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہمارا جین تھیراپی ہے یہ پوائنٹ ہمارا مکمل ہوتا ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سٹیڈنٹ کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے موسیقی